دوستو یقینا یقینا ہواوے میٹ ٹین لائٹ پاکستان میں یا ایشیا میں بہت زیادہ فیماس ہوا تھا یہ اپنے پرو ورزن سے زیادہ سیل ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی پرائز کم تھی ہر کسی کے بجٹ میں تھی ہر کوئی اس کو افورڈ کر سکتا تھا اور کافی زیادہ اچھے فیچرز مل رہے تھے ہواوے اسی طرح سے بہت جلد لے کر آرہا ہے اپنا ہواوے میٹ ٹونٹی یہ گائز ایک نئی بلکہ ہواوے تین تین فونز لانچ کرنے والا ہے ہواوے میٹ ٹونٹی میٹ ٹونٹی پرو اینڈ میٹ ٹونٹی لائٹ تو جس طرح سے آپ کو پتا ہوگا کہ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میٹ ٹونٹی لائٹ کے بارے میں کیونکہ یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو میں آپ کو آج بتاؤں گا میٹ ٹونٹی لائٹ کی بارے میں کچھ انفورمیشن یہ پاکستان میں کب لانچ ہوگا اس کی پاکستان میں افیشل قیمت کیا ہوگی اور اس کی سپیسیفیکیشن کیا ہوں گی تو گائز بغیر کسی دیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ لوگ کومنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ایسے ٹاپکس کے اوپر اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہ میرے لیے بھی بنانا آسان ہے کسی ویب سائٹ سے انفورمیشن لے کے آپ وہیں اسے شیئر کر دینا اور شاید آپ کو بھی دیکھنے میں یہ اچھا لگتا ہوگا آپ کو کیسا لگتا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آئندہ میں ایسے ٹاپکس پر ویڈیوز بناوں یا نہ بناوں آپ کے رسپونس سے مجھے پتا چل جائے گا دوستو اس موبائل فون کی اگر ہم سپیسیفیکیشن کی بات کریں تو اس میں آپ کو مل جاتا ہے انڈرویڈ 8.1 آؤٹ آف دا باکس اور آپ کو اس میں مل جاتا ہے ای ایم یو آئی ورزین 8.2 اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں مل جاتی ہے ہائیبریڈ سیم سلوٹ جس میں آپ ایک ساتھ دو نینو سیم کارڈ لگا سکتے ہیں یا پھر ایک میموری کارڈ اور ایک سیم کارڈ لگا سکتے ہیں اس میں آپ کو مل جاتے ہیں تین کلرز بلیک بلو اور گولڈ اس کے ساتھ اس میں آپ کو جو وزن ملتا ہے وہ ہے 172 گرام کا موبائل فون کے پروسیسر کی بات کریں تو اس میں آپ کو ملتا ہے کیرن 710 کا پروسیسر جو 1.7 گیگا ہٹ کے اوپر کام کرتا ہے اس کے جی پیو کی بات کریں تو اس میں آپ کو ملتا ہے مالی کا جی فیفٹی ون جی پیو جو کہ میرے خیال میں ٹھیک ٹھاک ہے اس موبائل فون کے لحاظ سے اب اس کی ریم اور سٹوریج کی بات کریں تو اس میں آپ کو مل جاتی ہے 64 جی بی کی سٹوریج اور 6 جی بی کی ریم بات کریں اس موبائل فون کی فریکونسی کی تو آپ کو اس میں مل جاتے ہیں 2 جی 3 جی اور 4 جی کے سارے بینڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا اور دوستو اس موبائل فون کی سکرین کی بات کریں تو اس میں آپ کو مل جاتے ہے 6.3 انچز کی IPS LCD ڈسپلی جو کہ کافی زیادہ خوبصورت اور وائبرینٹ کلرز آپ کو پروائیڈ کر دے گی اس موبائل فون میں اوپر کی طرف آپ کو ایک نوچ مل جاتی ہے جو کہ دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور بہت زیادہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں نوچ والے فون کی گائز اس موبائل فون کے کیمرا ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو مل جاتے ہیں چار کیمراز جو آپ کا 2 میگا پکسل کا ایکسٹر کیمرہ ہے وہ آپ کا ڈیپتھ سینسنگ کے لیے کام کرے گا جس کو آپ بیک گراؤنڈ بلر میں یوز کرو گے اس کے بعد اس کی بیٹری کی بات کریں تو آپ کو مل جاتی ہے 3750 ایم ایچ کی بیٹری جو کہ میرے خیال میں کافی زیادہ اچھا بیک اپ آپ کو پروائیڈ کر دے گی اب گائز یہ ہو گئی بات اس موبائل فون کی سپیسیفیکیشنز کی سپیسیفیکیشنز ٹھیک تھاک ہیں کافی زیادہ اچھی ہیں میٹ ٹین لائٹ سے میرے خیال میں کافی زیادہ اچھی ہیں اس کی سپیسیفیکیشنز اب بات کرتے ہیں اس کی ریلیز ڈیٹ کی اور اس کی پاکستان میں پرائیز کیا ہوگی گائز اس موبائل فون کی ریلیز ڈیٹ جو ہے سمجھی جا رہی ہے وہ تقریباً آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اکتوبر کے منت میں اکتوبر کے منت میں اگر آپ کو انڈیویجولی ڈیٹ مجھ سے پوچھنا چاہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً سولہ اکتوبر تک یہ موبائل فون پاکستان میں لانچ ہو جائے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سولہ اکتوبر تک یہ موبائل فون ہففولی لانچ ہو جائے گا اب کیا پتا یہ موبائل فون تھوڑا لیٹ ہو جائے کیونکہ ہواوے نے ریسنٹ لی اپنی کچھ ڈیوائسز پاکستان میں لانچ کی ہیں نوہ آثری اور نوہ آثری آئی تو ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ میٹ ٹونٹی کی سیریز کو شاید تھوڑا سا آگے کر دیں اب اس کی پاکستان میں گائز پرائز ہوگی تقریباً تقریباً پینٹالیس ہزار روپے بہت زیادہ سارے لوگ یہ چیز جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی پرائز کتنی ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں چالیس سے لے کر پینٹالیس ہزار روپے تک اس کی پرائز ہوگی ایک نیجی ویب سائٹ کے تھرو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ تھا اس موبائل فون کا کمپلیٹ پیکج میرے خیال میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر کرنا تو میرے خیال میں اس ویڈیو کو بنتا نہیں ہے سبسکرائب کر لیں اگر ایسی ویڈیوز اور دیکھنی ہے تو اور بس یار شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آئندہ میں ایسے ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بناؤں یا نہ بناؤں اگر نہ بناؤں تو بھی کومنٹ کریں اگر بناؤں تو بھی کومنٹ کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ